بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جبکہ ہم دو تھیریز میجر اور دو ان کی ایکسٹینشنز یعنی کہ ٹوٹل چار تھیریز کہہ سکتے ہیں منی ڈیمینڈ کی ڈسکس کر چکے ہیں تو سیکونس میں اب ہماری لاسٹ سٹیپ آ گیا منی ڈیمینڈ تھیری اور وہ کیا ہے ہم پورٹفولیو اپروچ پہ جائیں گے پورٹفولیو تھیری اب چونکہ پورٹفولیو تھیری کو سمجھنے کے لیے پہلے پورٹفولیو کو سمجھنا ضروری ہے اور پورٹفولیو آف ایسٹ کیسے بنایا جاتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے یہ فائنانس کے اندر یوز ہوتا ہے تو پہلے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں اس لیکچر میں اور اس سے نیکسٹ میں کہ پورٹفولیو تھیری ہے کیا دیکھیں سب سے پہلا ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایسٹ کوئی بھی ہو وہ منی ہو وہ بانڈ ہو وہ سٹاک ہو لینڈ ہو ہاؤس ہو جیلری ہو کچھ بھی ہو ایکوپمنٹ ہو پلانٹ ہو فیکٹری ہو ایسٹ جو بھی ہوتا ہے وہ سٹور آف ویلیو یعنی کہ وہ آپ کی پرچیزنگ پاور کو آج سے کرنٹ پیریڈ سے فیچر پیریڈ میں شفٹ کرتا ہے یہ تو ہو گیا ایسٹ ایسٹ کس کو کہتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ایسٹ تو بہت سارے ہیں اور ہر ایسٹ کا اپنا پلاس مائنس ہوتا ہے کسی میں ایک فیچر ایڈیشنل ہوتا ہے کسی میں دوسرا فیچر زیادہ ہوتا ہے یہ فیچر کم ہوتا ہے فیچر میں نے اس لیے کہا اور فیچر کے نام نہیں لیا کیا کہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ کن فیچر کی میں بات کر رہا ہوں لیکن بہرحال یہ ایک عام ہر انویسٹر کے لیے ہر بندے کے لیے ایک کامن مین کے لیے جس کے پاس کچھ اماؤنٹ ہے کچھ ریسورسز ہیں ایسٹ میں انویسٹ کرنے کی اس کے پاس یہ چائز ہمیشہ رہتی ہے کیا چائز چائز یہ ہے کہ جب اتنی ٹائپ کی ایسٹس ہیں تو میں کونسے کے ایسٹس لوں اور کس پروپورشن میں لوں تو ڈیفرنٹ ایسٹ کا جو میں کامبینیشن بناوں گا کہ کچھ پیسے میں جیولری میں رکھ لوں کچھ بانڈ میں رکھ لوں کچھ منی ہولڈ کر لوں اس کامبینیشن کو پورٹفولیو کے پورٹفولیو آف ایسٹ اب یہ جو چائز آف پورٹفولیو ہے اس کے اندر چونکہ ہر ایسٹ کی ڈیمینڈ سے ریلیٹڈ بات آئے گی ہر ایسٹ کی ڈیمینڈ یعنی کہ ہم کتنے کتنی اماؤنٹ میں کس کس ایسٹ میں لگاؤں یہ ایسٹ کی ڈیمینڈ سے ریلیٹڈ ایک ڈیشو ہے تو ہر ایسٹ کی جو ڈیمینڈ ہے وہ چار فیکٹرز پہ ڈیپینڈنٹ ہوں کونسے ویلس ایکسپیکٹیڈ ریٹان آف دے ایسٹ ریسک آن ایسٹ اینڈ لیکوڈیٹی آف اب ہر ایسٹ کے بارے میں جو پورٹفولیو میں میں نے رکھنا ہے اس کے بارے میں میں ان چار چیزوں کو کمپیئر کروں باقی دوسرے ایسٹ سے اس میں سے پہلا ہے ویلس اور یاد رکھیں یہاں ویلس سے مراد ہم انکم میں یعنی کہ انکم زیادہ ہو یہاں پہ یہ اس پرٹیکلر سلائیڈ میں ادروائز ویلس سے مراد انکم نہیں ہوتی میں یہاں پہ کلیر کرتا جاؤں کہ ویلس اور انکم میں ریلیشنشپ ہوتا ہے سٹرونگ تو اس کا مطلب ہے جب انکم زیادہ ہو تو دیر آر مور چانسز کہ ویلس بھی زیادہ ہوگی تو اس کانٹیکسٹ میں لے رہا ہوں کہ ویلس یا آپ اسے یہاں پہ انکم سمجھ لیں جب زیادہ ہو تو اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی ایسٹ کی ڈیمینڈ بڑھ جاتا ہے دیکھیں ہر ایسٹ آلٹی میٹلی اس کے لئے ریسورس تو چاہیے نا تو ویلس ہی نہیں ہوگی انکم ہی نہیں ہوگی تو ریٹان جو مرضی ہوتا رہے میں تو ایسٹ نہیں خرید ہوں گا یا خرید نہیں سکتا تو ایسٹ خریدنی کے لئے تو ضروری ہے سب سے پہلے ریسورسز ہوں ریسورسز کا نام ویلس ہے تو جب ویلس بڑھ جائے گی تو ہر ایسٹ کی ڈیمینڈ بڑھ جائے گی دوسرا ہے ایکسپیکٹڈ ریٹان اور اسپیشلی ایکسپیکٹڈ ریٹان کی ہم بات کریں گے ریلیٹیو ٹو ادر ایسٹ یعنی کہ ایک ارکیل ایسٹ کی بات نہیں کریں گے ہم تو پورٹفولیو دیکھ رہے ہیں تو پورٹفولیو میں ایک ایسٹ اکیل آنے نہیں ہے جب ہم کسی ایسٹ کا ایکسپیکٹڈ ریٹان دیکھیں گے تو ہم پھر باقی ایسٹ کے ایکسپیکٹڈ ریٹان کو بھی اس سے کمپیئر کریں گے تو اس لیے ہم کہیں گے ریلیٹیو ایکسپیکٹڈ ریٹان لیکن جب ایکسپیکٹڈ ریٹان یا ریٹان آن ایسٹ بڑھ جائے تو زیتیزی بات ہے جس ایسٹ کی اوپر باقی ایسٹ کے مقابلے میں ریٹان بڑھ جاتا ہے تو زیادہ چانسز ہے کہ لوگ وہ ایسٹ خریدیں گے لیکن چونکہ یہاں پہ ٹرم یوز ہوئی ایکسپیکٹڈ ریٹان تو میں یہاں پہ آپ کو سٹوڈنٹس کو یہ بھی کلیر کرتا چلوں کہ ایکسپیکٹڈ ریٹان کیا چیز ہوتی ہے ریٹان تو آپ کو پتا ہے جو بھی ایسٹ کا ریٹان ملے گا وہ چاہے انٹریسٹ کی فارم میں ہو یا پرائس اپریسییشن کی فارم میں ہو وہ اس کا ریٹان ہے تو ایکسپیکٹڈ ریٹان کیا ہے ایکسپیکٹڈ ریٹان کے لیے یہ ہے کہ بہت سارے ایسٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی کوئی کنفرم نہیں جن کے بارے میں پتا ہوتا کہ اگلے سال یہ کتنا ریٹان پے کریں گے یا جتنے ٹائم کے لیے میں یہ ایسٹ لینا چاہ رہا ہوں کتنا ریٹان آئے گا کوئی ہنڈرڈ پرسنٹ شورٹی نہیں ہے گیرینٹی نہیں ہے تو پھر کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ دو پرابیبلیٹیز ہیں چانسز ہیں دو اے اور بی میبھی دونوں ففٹی ففٹی پرسنٹ ہو میبھی ایک سکسٹی پرسنٹ ہو ایک فارٹی پرسنٹ ہو آگے ایکزیمپل میں میں کلیر کر دوں گا دو پرابیبلیٹیز ہیں اے اور بی ایک پرابیبلیٹی کے مطابق اتنا ریٹان ہوگا اور دوسری پرابیبلیٹی کے مطابق کوئی اور ریٹان ہوگا تو اگر ہم ریٹان کو ان کی ریسپیکٹیو پرابیبلیٹی سے ملٹیپلائی کر کے ایڈ کریں تو ایکسپیکٹیڈ ریٹان آ جاتا ہے اور اس کو میں ایک ایک ایگزیمپل سے کلیر کرتا ہوں وہ کیسے فار ایگزیمپل آپ کو ایک ایسٹ ہولڈ کرنا ہے اگلے ایک سال کے لیے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک چانس یہ ہے کہ یہ ایسٹ ٹین پرسنٹ ریٹان دے اور اس کے چانسز فارٹی پرسنٹ ہیں پوائنٹ فور پرابیبلیٹی یا یہ بھی چانس ہے سکسٹی پرسنٹ کہ یہ ایسٹ ٹوینٹی پرسنٹ تک ریٹان دے جائے تو ایکسپیکٹیڈ ریٹان کیا ہوگا ایکسپیکٹیڈ ریٹان ہوگا ان دونوں کو آپ ملٹیپلائی کریں ٹین کو پوائنٹ فور سے اور ٹوینٹی کو پوائنٹ سکس ہے اور ان کو ایڈ کر لیں تو سکسٹین پرسنٹ آتا ہے اس کا مطلب ہے آن ایوریج یہ ایسٹ اگلے سال آپ کو سکسٹین پرسنٹ ریٹان دے گا یہ کہلاتا ہے ایکسپیکٹیڈ ریٹان اب ہم نے چونکہ بات کی انکریز ان ریلیٹیو ایکسپیکٹیڈ ریٹان تو ریلیٹیو ایکسپیکٹیڈ ریٹان دو طرح سے چینج ہو سکتا ہے یا تو یہ ہو کہ جس ایسٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس کا ریٹان بڑھ جائے اور باقی ایسٹ کا ریٹان نہ بڑھے تو بھی ریلیٹیو بڑھ جائے گا یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس ایسٹ جس کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں اس کا تو ریٹان اپنی جگہ پہ کانسٹینٹ ہے باقی ایسٹ کا ریٹان گر گیا ہے تو اس وجہ سے بھی اس ایسٹ کا ریلیٹیو ریٹان بڑھ جائے گا یہ دونوں پاسیبیلیٹیز ہو سکتی ہیں شکریہ شکریہ